اسلام علیکم آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک بہترین سی ریسپی بہت ہی شاندار بہت مزدار اور بہت ہی حیران کن اور جناب آج ہم بنا رہے ہیں مزدار سے ویجیٹیبل کٹلٹس اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم ان میں آلووں کا استعمال کریں گے نہ تو ہم ان میں چکن کا استعمال کریں گے نہ ہی کسی اور قسم کے گوشت کا بلکہ بہت ہی مزدار اور آسان طریقے سے اور بہت ہی ہیلڈی ریسپی کے ذریعے ہم یہ کٹلٹس آج بنا کے ریڈی کریں گے جو کہ آپ نہ صرف کھانے میں کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بچوں کے لنچ بکس میں بھی دیا جا سکتا ہے بہترین ریسپی ہے تو آئیے آج کی اس مزدار اور ہیلڈی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی میں لے لیا دو ٹیبل سپون تیل صرف دو ٹیبل سپون ہمیں آئل چاہیے ہیں آپ چاہیں تو آلیو آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چار سے پانچ ہم نے اس میں شامل کی ہیں کڑی پتے اور کڑی پتے کو ہم آئل میں ہلکا سا کرکڑائیں گے جب ہلکا سا اس کی آواز آنے لگے تب ہم نے ہاف ٹی سپون یہاں پر ادرک اور لیسن برکل تھوڑا سا کوٹ کر رکھا ہے صرف ہمیں ہلکا سا اس کا فلیور اور خوشپو چاہیے وہ ہم نے ڈال دیا ہے اور ساتھی ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ان تمام چیزوں کو آئل میں اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے جب یہ ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے اور تمام چیزوں کی خوشپو آنے لگے گی تب ہم اس میں پیاز ڈالیں گے یہاں پر میں نے دو ٹی بل سپون باریک کٹا ہوا پیاز لے کے رکھا ہے آپ دو سے تین ٹی بل سپون لے سکتے ہیں ہلکا سا ان چیزوں کو سوتے کریں گے سب کو آئل میں اور آج آپ نے چولے کی بلکل ہلکی رکھنی ہے اب ہم یہاں پر کچھ ویجیٹیبلز لے لیں گے مکس ویجیٹیبلز سب سے پہلے میں نے لی ہے 3 ٹی بل سپون گاجر باریک کٹی ہوئی دو ٹی بل سپون میں نے لی ہے ہری پیاز اور تین ٹی بل سپون میں نے لی ہے شمرا مرچ یہ ساری کی ساری سبزیاں جو کہ بلکل باریک باریک کٹی ہوئی ہیں وہ بھی ہم ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کو بھی ہلکا سا سوتے کریں گے آپ نے اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے بس یہ کرنچی اور کرسپی سی رہنے چاہیے ویجیٹیبلز تو آپ کو اس کو ہلکی آج پہ بس ہلکا سا سٹر فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسز ایٹ کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ہزبزائی کا نمک آپ نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے میں نے کٹی ہوئی لال مچ اور ایک چھٹکی میں نے ڈالی ہے ہلدی کی بس صرف اتنے ہی مسالے اس میں جائیں گے اور آپ کے بہت ہی شاندار اور مزیدار اور بہت ہی ہلدی سے سوجی اور ویگز ویجیٹیبلز کی کٹلٹس جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہوں گے جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں کھانے کے لیے بہت ہیلدی ہیں اچھے جناب اب یہ ان ساری کی ساری ویجیٹیبلز کو جب ہم نے سوتے کر لیا تو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو کپ پانی اور دو کپ پانی جب گرم ہو جائے گا اس میں ہلکا سا کھولہ آ جائے گا یا بوائل آ جائے گا تب ہم ڈالیں گے اس میں ایک کپ سوجی اور سوجی کو ہم نے ہلکی آنچ پہ بار بار بھوننا ہے اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ یہ سوجی جو ہے وہ ہماری اچھی سی پھول جائے پگ جائے کک ہو جائے اور ساتھی ساتھ یہ اکھٹا ہونی شروع ہو جائے اس کا سارا کا سارا جو پانی ہے مویسچر ہے وہ ختم ہو جائے ایویپریٹ ہو جائے اب آپ دیکھیں میں اس کو مستقل چلاتی جاری ہوں آپ نے بھی اس طرح سے اس کو چلاتے جانا ہے چمچ کو آپ نے نہیں روکنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوجی جو ہے وہ بہت نازک ہوتی اگر آپ چمچ چلانا بند کریں گے تو یہ نیچے سے لگنے لگے گی تو اور ہمیں اس کو جلنے نہیں دینا ہے بلکہ اس کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے مستقل پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر کا جتنا بھی مویسچر یا نمی یا پانی ہے وہ سارا کا سارا ایویپریٹ ہو جائے اور یہ بالکل اس طرح سے ہلوے کی طرح کا ایک بیٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں ہلکی سی نمی ہے تو میں اس کو مستقل چلاتی رہوں گی اور جب اس کی ساری پانی جو ایویپریٹ ہو جائے گا اور یہ مکسچر جو اس طرح سے ہو جائے گا جسے ہمارے پاس گندھا ہوا آٹا ہوتا ہے تب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور تھوڑا سا پھیلا دیں گے اور روم ٹیمریچر پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور ہم اس کے کٹلٹس بنا سکیں دوسری طرف ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیتے ہیں ہمیں کسی انڈے یا کسی بریڈ کرمز کی ضرورت نہیں ہے ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کون فلور اور ایک ٹیبل سپون میدہ اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی سلری بنا لیں گے اسی سے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے ساتھ میں ہم اس کی ایک ڈرائی کوٹنگ بھی بنائیں گے اس کے لیے ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون کون فلور اور دو ٹیبل سپون میدہ ایک علیدہ پلیٹ میں اور میں اس میں ابھی کچھ فلیورز جالوں گی جو آپ کو دکھاؤں گی آگے ویڈیو میں تو آپ آگے تک جڑے رہیے اب یہ دیکھیں بیٹر ہمارا جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا تھا تو ہم اس کو اس طرح سے کٹلٹس بنا لیں گے کٹلٹس کی شیپ آپ اپنی جو دل چاہے دے سکتے ہیں میں اس طرح سے جیسے کباب بنتے ہیں اس طرح سے میں کٹلٹس کی شیپ دے رہی ہوں اگر آپ کو بنانا مشکل لگ رہا ہو تو آپ ہاتھیلیوں پہ ہلکا سا آئل لگا لیجئے گا جب آپ ہاتھوں پہ آئل لگا لیں گے تو یہ بہت ہی زبردست طریقے سے اور جلی جلی جو ہیں وہ آپ کے کٹلٹس بن کر ریڈی ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں اسی طرح سے میں نے ایک سائز کے سار یہ کٹلٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ریڈی کر لیے تھے اچھا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ایک ڈرائی کوٹنگ بھی اس کی ریڈی کروں گی تو یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون میدہ ہے اور دو ٹیبل سپون کون فلار ہے یہ جب آپ اس کو کوٹ کریں گے اپنے کٹلٹس کو تو اس کی بہت ہی اچھی سے خوشبو اور فلیور آئے گا اس میں سب سے پہلے میں نے آدھا ٹی سپون ڈال دی ہیں مکس ہرب چوکہ اورگینو وغیرہ ہمارے پاس ہوتا ہے بیزل ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے آدھا ٹی سپون ڈال دیا ہے اس میں میں نے چکن پاودر اور آدھا ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں اس میں ڈال رہی ہوں پسی ہوئی کالی میرج اگر آپ کے پاس بیزل نہیں ہو تو آپ صرف اورگینو بھی ڈال سکتے ہیں مکس ہرب ہوں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے میدے اور کون فلار میں مکس کر لیا اب کٹلٹس کو اٹھا کے پہلے ہم نے اچھے سے ڈرائے میں جو ہماری کوٹنگ تھی اس میں کوٹ کیا اس کے بعد میدی کی سلاری میں ہم نے ڈالایا اس کو اچھے سے ڈپ کرنا ہے اور پھر واپس سے ہم نے جو ڈرائے میں دیکھا ایک مکسچر بنا کے رکھا تھا اس کے اندر کوٹ کرنا ہے کوٹ اچھی طرح سے ساری سائیڈوں کو کرنا ہے اور اسی سے آپ کے جو کٹلٹس ہیں وہ باہر سے بہت ہی زیادہ کرنچی اور کرسپی ریڈی ہوگے یہ دیکھیں جناب کوٹنگ میں نے کر لی ہے اسی طرح سے آپ سارے بنا کر اور فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں آپ کوٹنگ کر لیں اور اس کے بعد اس کو فریزر میں رکھ دیں اس کے اوپر تھیلی لگائیں یا کلنگ ریپ لگائیں اور پھر ایک اور کوٹنگ کر کے اور اس طرح سے آپ لیئر لگا لگا کے ان کو رکھ سکتے ہیں لیکن ہم کیونکہ ابھی فرائی کر رہے ہیں تو میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا فرائنگ پین میں اس کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے تو بس سارے کے سارے جو کٹلٹس جتنے بھی ہمارے فرائنگ پین میں آ سکتے ہیں جب آپ کا جو آئل ہے وہ گرم ہو جائے تو آپ یہ سارے کٹلٹس اس میں ڈال دیں اور آپ کو پتہ ہے سوجی اور سبزیاں ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ پکی ہوئی ہیں کچھ بھی کچھا نہیں ہے تو آج کے جو یہ کٹلٹس ہیں ہمارے وہ ہم نے صرف اتنے کھک کرنے ہیں کہ اس کے اوپر اچھا سا کلر آ جائے اور آپ اس کو اولٹ پولٹ کر جب تک فرائی کریں گے جب تک آپ کا من چاہا یا آپ کا جو پسندیدہ کلر ہے وہ کٹلٹس پہ نہیں آ جاتا ایک بار ان پہ کلر آ جائے اچھا سا اور یہ باہر سے کرسپی ہو جائیں تو پھر یہ ریڈی ہیں جناب سرف ہونے کے لیے جب آپ کو لگے کہ اس کی کوٹنگ اچھی سی کرنچی ہو گئی ہے تو آپ اس کو کسی پلٹ وغیرہ میں الہدہ سے نکال کے رکھ لیں اس کے بعد کیچپ رائیتے یا کوئی بھی سوس جو ہے اس کے ساتھ آپ سرف کریں بہت اچھے لگتے ہیں اور ایک کمپلیٹ میل ہے بچوں کے لیے تو خاص طور سے کیونکہ اس میں سوجی بھی ہے ریسپی آپ کی بن کے ریڈی ہوئی ہے جس میں نہ تو انڈا ہے نہ تو میدہ ہے نہ تو آلو ہے نہ تو چکن ہے بہت ہی سادہ ریسپی ہے اگر آپ کوٹنگ میں بھی میدہ نہ استعمال کرنا چاہیں تو آپ صرف کون فلور اور تھوڑا سا بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اپنی ریسپی میں ویرییشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ سے کتنے اچھے ہمارے کٹلٹس بن کے ریڈی ہوئے اور میں اندر سے اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے سوفٹ ہیں باہر سے بہت کرنچی ہیں اندر سے بہت سوفٹ ہیں اور ویجیٹیبلز آپ کی ان کٹلٹس کو ایک بہت ہی زبردست اور لا جواب زائقہ دینے والی ہیں تو اگر ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر بلکل بھی مچ جائیے گا میں آپ کے لئے نئی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی اپنا بہت خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ